بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ پوری دنیا کے اندر نہیں صرف پاکستان کے اندر لاکھوں علماء لاکھوں مولوی ہیں اگر کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو گالیوں کے لئے ہمارے لاکھوں علماء یا لاکھوں مولوی حاضر ہیں ویسے بھی تو آئے دن یہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں تو ہم لاکھوں کی تعداد میں مولوی موجود ہیں ہمیں جتنا چاہے ملہدین یا دین دشمن اسلام کے دشمن برا بھلا کہنا چاہتے ہیں کہیں گالیاں دینا چاہتے ہیں دیں لیکن ماز اللہ اللہ کی پناہ یہ اس ذات اس ہستی کا یہ مذاق اڑاتے ہیں یہ ان کے بارے میں نازیبہ باتیں کرتے ہیں اپنی گستاخی بری زبانوں کو یہ استعمال کرتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ جللہ شانوں نے اپنا محبوب بنایا اللہ کے محبوب ورحمت للعالمین سرور کائنات علیہ الصلاة والسلام ماز اللہ ان کے بارے میں یہ گستاخی کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور دنیا کے اندر تقریباً دو سو کروڑ کے قریب مسلمان ہیں جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہیں ہمارا ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے ہمارے نام آپ آپ کے نام پر ہمارا ایمان ہماری اذانیں آپ کے نام کے ساتھ ہمارا کلمہ ہمارا اسلام ہمارا مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے ہماری نمازیں ہماری عبادات ہمارا قرآن پاک سارا کا سارا جتنا کچھ ہے مسلمانوں کا دو سو کروڑ کے قریب جو مسلمان ہیں ان کا سارا کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایسے ہے جیسے یہ دو سو کروڑ مسلمانوں کے دو سو کروڑ انسانوں کے کلیجوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں کہ مسلمان گصہ کیوں کرتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ تشدد پر پسند کیوں ہوتے ہیں مسلمان مازاللہ اللہ کی پناہ دہشت گردی کے اندر کیوں ملوث ہوتے ہیں یہ خود جو ہے اس بات پر اُبھارتے ہیں برانگیکتہ کرتے ہیں جب یہ مسلمانوں کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں ان کے جذبات کو بڑکاتے ہیں اور ان کو تیش دلاتے ہیں تب مسلمان جذبات میں آکے کوئی کام کر گزرتے ہیں ان حالات کی وجہ سے تو یہ مسلمانوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں ملہدین یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مازاللہ اللہ کی پناہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ عرب جو لوگ تھے وہ دوسری کمائیوں میں کھیتیوں میں مصروف تھے خجوروں کے اندر لگے ہوتے تھے کھیتی باڑی کرتے تھے تو مازاللہ یہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اصل کام اصل کمائی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ جنگیں کریں اور مال غریمت تمہارے ہاتھ لگے گا حالانکہ قرآن پاک اگر یہ پڑھتے اگر اتراز کرنا پوری طرح تحقیق کرتے تو ان کو پتا چلتا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ مال غریمت کے پیچھے مت لگو تم دنیا کا مال پیسہ چاہتے ہو تو مال پیسہ اللہ کے پاس بہت سارا مال پیسہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف منع فرمایا ہے کہ اگر تم نے جنگے کرنی ہے کوئی کام کرنے اگر مال پیسے کی نیت سے اس کے کمانے کے چکروں میں کرو گے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا کوئی سواب نہیں ملے گا تو اس کا تو خود اللہ تعالیٰ نے انکار کیا ہے قرآن پاک میں اس کا منع ہے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مثلا یہ حارس سلطان جو ہے اس سے جب کسی نے کہا کہ تُو چندے کیوں مانگ رہا ہے تو یہ بدبخت یہ ماز اللہ یہ بدنصیب یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں چندے مانگ رہا ہوں یا یوٹیوب سے پیسہ جو میں کمارا ہوں حالانکہ یہ گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس سے پیسے کمارا ہے اس گمراہ کرنے کی وجہ سے تو یہ کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ جو ماز اللہ آپ کے نبی جو ہے ماز اللہ اللہ کی پناہ لوٹ مار کرتے تھے یہ کہا گیا پہلے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد میں مالِ غریمت اللہ اور رسول کا ہے پھر اس کے بعد آئے تھا لوگوں نے ارتجاج کیا یار کیا ہم جانے لڑھا رہے ہیں اب کیا بچی نہیں ملنے یہ آئیٹن جنگے بدر پہ آئیٹ اکری تھی جنگے بدر پہ شروع کی پہلی آئیت مجھے چپٹر نہیں آدھا آئیت پہلی ہے پھر آئیت اور پھر اس کے بعد گیار بھی آئیت ہے لیکن مجھے چپٹر نہیں آدھا کون سا اس میں پھر اپر سے آگئی آئیت کہ نہیں ایک وان تھرڈ حصہ پچیس فیصد جو حصہ وہ اللہ اور رسول کا پتہ پوچھے پیٹریون کہتا تو مسلمان ہمیں کہتے پیٹریون لیکن ہم باری پاس سب سے اچھا جواب ہے ہم پیٹریون سے مانگ رہے ہیں ہم کافلے نہیں لودھے ہیں اچھا یہ ہے سورہ انفعال کی پہلی آئیت کہ تجھ سے پوچھتے ہیں یہ یعنی صحابہ کناہ پوچھے ہیں تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا سوڑ ڈر والا سے اور اصلاح کر واپس آپس میں اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اور جان رکھو کہ جو جو کچھ تم کو غنیمت ملے کسی چیز سے سو اللہ کے واسطے ہے اس میں سے پانچمہ حصہ رسول کے واسطے اور اس کی قرابت والوں کے واسطے اور یتیموں اور محتاجوں اور مصابروں کے واسطے اگر تم کو یقین ہے اللہ پر اور اس کی چیز پر بغیرہ 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 بہت بہت یہ اس کی مولیجی دیکھ لیں آپ اس میں جا کے اپنی فیورٹ تفاصیر میں آپ کو بتا رہیں گے کہ یہ کیوں آئی یہ آیا سرہ انتفال کی پہلی آئیت اور اکتالیس میں آئیت اس نے مالِ غنیمت کو لوٹ مار کہا اور یہ ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی ملہدین ہیں میں نے یہی نچوڑ نکالا ہے ان تمام ملہدین کی ساری کی ساری جو میں باتیں جو ہے سنی ہیں یا ان کی کئی کتابیں پڑی ہیں مطالعہ کیا ہے تو اصل بات کیا ہے اصل ان کا مسئلہ کیا ہے ان کی جہالت ہے ان کو کئی باتوں کی بیسک کا بھی پتا نہیں ہوتا بنیادوں کا نہیں پتا ہوتا بنیادی باتوں کا نہیں علم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے ذہن کے اندر عجیب و غریب قسم کے جاہلانہ جو وہم آتے ہیں شکوک و شبہات آتے ہیں اب یہ لوگ آتے ہیں اور مو اٹھاتے ہیں اور ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نیک جو بزرگ ہستیاں ہیں مات اللہ اللہ کے خلاف جو ہے وہ اپنی گستاخی بری زبانوں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب یہ بندہ ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ مال فہمیں مال غنیمت کے اندر ذریبہ جو ٹیکس ہے اس کے اندر کیا فرق ہے جزیہ اس کے اندر کیا فرق ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قرآن پاک کی آیت ہے یہ آپ سے مال فہم کے بارے میں پوچھتے ہیں قلیل انفال لیلہ والرسول تو اللہ جل شانوں کا ارشاد پاک ہے میرے محبوب ان سے فرما دیجئے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے مال فہمیں اب اس بندے کو مال فہمیں اور مال غنیمت کے اندر جزیہ کے اندر ذریبہ جو ٹیکس ہے اس کے اندر فرق ہی نہیں معلوم اگر ان کو اس بات کا فرق ہی نہیں پتا ہے جیسے کسی بندے کو نر اور مادہ میں فرق نہ پتا ہو یا اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہ کرنا جانتا ہو جیسے وہ جاہل آدمی ہوتا ہے ویسے یہ جاہل ہیں کہ ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے بیسک اور بنیادی چیزیں ہیں یہ اسلام کی تو مال فہ کے بارے میں صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ یہ کیا ہے تو یہ بتایا گیا کہ یہ مال فہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو مال اللہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کا تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا مال اللہ صحابہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم لڑے ہیں اور مرے ہم اور یہ پیسہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئیں یا آیتیں مال اللہ یہ کہتے ہیں بنائیں استغفر اللہ کہ مال غنیمت کے اعتبار سے وَعَلَمُ أَنَّ مَا غَنِمْتُ مِنْ شَئِينَ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ الْرَسُولِ وَلِذِلْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ وَبْنِ السَّبِيلِ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو مال غنیمت کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر کوئی بھی مال غنیمت تمہارے ہاتھ لگتا ہے تو اس کا پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی پہلے کہا گیا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے جب لوگوں نے کوئی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ لڑے مرے ہم اور پیسہ سارا مال اللہ اور اس کے رسول کا ہو تو پھر انہوں نے دوبارہ نئی آیتیں بنائیں ماز اللہ کے پانچویں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور باقی چار حصے تمہارے ہیں ایسی بات نہیں ہے مالِ فیض سارا کا سارا آج بھی اللہ اور اس کے رسول کا ہے مالِ فیض وہ ہوتا ہے جو بغیر جنگ کیے مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور وہ کس کی وجہ سے ہاتھ لگتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے یہ اللہ کا روب ہے اللہ کی مدد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روب ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اگر مسلمانوں کے ہاتھ علاقے لگتے ہیں یا مال لگتا ہے کہ جو بغیر جنگ کیے ہوئے لڑائی جھگڑے کے بغیر ہی مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہو تو ایسا مال سارا کا سارا حکومت کا ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا اور اس کے بھی پانچ حصے ہیں یہ کن کے لیے ہوگا غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے مساکین کے لیے بیواؤں کے لیے جو قرض ادا نہیں کر سکتے ہیں تو یہ حکومت کے مسارف میں کام آئے گا اللہ اور اس کے رسول کا نہ تو پیسہ اللہ کو چاہیے نہ اللہ کے رسول کو کبھی پیسہ چاہیے اگر ایسا چاہیے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیسہ نہ لوٹاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھ کر تو جو لوگ تھے وہ اپنی قوموں کی طرف واپس گئے ایک بدو چیختا ہوا چلاتا ہوا بے اختیار پکارتا ہوا اپنی قوم کی طرف گیا کہ لوگوں مسلمان ہو جب ایسی سخاوت کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے جتنی سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیے آپ کی سخاوت تھی صحابہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تھی کہ تیز ہوا جس طرح آندی طوفان آتا ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی کہ ہر جگہ پہنچ جائے کرتی تھی تو اللہ اور اس کے رسول کو مال پیسہ نہیں چاہیے اپنے لئے اپنی ذات کے لئے یہ تو لوگوں میں تخصیم کرنے کے لئے کہ یتیم ہیں بیوائے ہیں یا غریب لوگ جو ہیں محتاج مساکین جو ہیں ان کو دینے کے لئے ہے مال غنیمت مال غنیمت وہ مال ہے یہ دوسری قسم ہے وہ مال ہے جو جنگ کرتے ہوئے جنگ کے دوران جو جنگی مجرم ہیں ان کا مال ہاتھ لگے اور اکثر وہ جو مال ہوتا تھا وہ ہتھیاروں کی صورت میں ہوا کرتا تھا جو مال غنیمت ہے دیکھیں آج بھی یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان ایسا کرتے تھے یا ماذا اللہ اللہ نے سکھایا ہے یا دین اسلام نے سکھایا ہے یا قرآن نے سکھایا ہے یا ماذا اللہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے آج بھی ساری قوم میں سارے ملک اسی طرح ان کے جو پڑے لکھے تہذیب یافتہ محذب جو معاشرے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ انگریز ہمارے اور یہ خاص طور پر اسٹریلیا اور یہ امریکہ یورپ والے جو ممالک ہیں ان کو کہتے ہیں بڑے پڑے لکھے تہذیب یافتہ روشن خیال ترقی پسند ٹیکنالوجی والے آج کے ہیں نئے دور کے جو نئے لوگ ہیں تو اب یہ لوگ کیا یہ ایسا نہیں کرتے ہیں جب بھی ان کے خلاف کوئی بھی قوم چردورتی حملہ آور ہو تو یہ اپنے جنگی مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ اپنے جنگی مجرموں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ ان کا مال بھی چھیل لیتے ہیں پھر ان کو قید کرتے ہیں کئی کئی دن سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے ان کے ناخن کھینچ لینا ان کے بال کھینچ لینا یا پھر زندہ انسانوں کے چمڑے ادھر دینا یا ڈرل مشینوں سے سراک کرنا یہ یہ سلوک کرتے ہیں اور مال پیسہ کیا ہے مال پیسہ سارا کے سارا لول لیتے ہیں یہ ہے لوٹ مار اور یہ ہے ظلم اور زیادتی لیکن جو اسلام نے بتایا ہے کہ اگر ایسے جنگی مجرم ہوں گے اگر وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران ان کو شکست ہو جاتی ہے تو ان کا جو مال ہاتھ لگتا ہے وہ مال غنیمت ہے اب اس میں مسلمانوں نے محنت کی ہے انسانوں نے محنت کی ہے تو ان کا حصہ ہے اور ان کا زیادہ حصہ ہے کہ ان لوگوں نے قتال کیا ہے جنگیں کی ہیں لڑائی جھگڑا کیا ہے اس کے بعد اتنی محنت کے بعد ان کے پاس یہ ہے ان کے ہاتھ یہ مال لگا ہے تو اس کے پانچ حصے ہوں گے اور ایک حصہ پانچوں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور چار حصے ان کے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ پانچوں اس کے بھی کئی پانچ حصے کیے گئے ہیں وہ کیا ہے جو قریبی رشدار ہیں جو والی زلقربہ والیتامہ اور یتین جو بچے ہیں ان کے لیے جو یتین لوگ ہیں ان کے لیے والیتامہ والمساکین وابن السبیل اور مسافر جو ہیں ان کے لیے ہیں جو غریب محتار ضرورت من جو لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول میں پیسہ جو ہے اپنے پاس نہیں رکھنا تھا یہ تو لوگوں کے لیے حکومت کے کام آتا ہے کہلیں کہ حکومت جس طرح مدد کرتی اپنی عوام کی یہ پیسہ ان مسارف کے اندر خرچ ہوگا تو یہ پہلے بھی یہی ترتیب تھی آج بھی وہی ترتیب ہے ان جاہلوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ مالے فیک کس کو کہتے ہیں اور مالے غنیمت کس کو کہتے ہیں اب دیکھیں ذریبہ جس کو ٹیکس کہتے ہیں تو یہ جو ٹیکس ہے اب یہ ملہدین یہ بھی اتراز کرتے ہیں کہ اسلام نے جزیہ لیا اسلام نے جزیہ کیوں لگایا کہ ان سے ٹیکس مصور آجاتا تھا یا کہہ لیں کہ سیکیورٹی جو ہے وہ ایسی قیمت سیکیورٹی کے نام پر کہ ہم تمہارے حفاظت کریں گے ہمیں جزیہ دو ٹیکس دو تو یہ لوگ تو اپنی عوام سے ٹیکس لیتے ہیں بچوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں بوڑوں سے ٹیکس لیتے ہیں مارچس کی ڈبی جو ہے اس پہ بھی ٹیکس چھوٹی سی ٹوفی یا چینگم کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو اس پہ بھی ٹیکس لگاتی ہیں حکومتیں اور اپنی ساری کی ساری عوام پر وہ بچے نے چیز خریدی ہے وہ بچہ بھی ٹیکس ادا کر رہا ہے اور وہ عورت نے اگر خریدا ہو یا بوڑا بزرگ ہو کوئی بیمار ہو صحت مند ہو قطع نظر کے اس کو کتنی ضرورت ہے یہ بغیر اس کے جانے قطع نظر کرتے ہوئے یہ لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں وہ ٹیکس لگاتے ہیں تو انگریز لوگ جو ہیں وہ کتنے قسم کا ٹیکس لگاتے ہیں برے صغیر میں 35 قسم کا انگریز نے ٹیکس لگایا آج تو 40-45 قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں تو یہ ٹیکس ہر ایک مندے سے لیتے ہیں اسلام نے جنگی جو مجرم تھے جو قوم مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے ملوث ہو ان کو سزا کے طور پر کہا گیا کہ اب تم جزیہ دو گے یہ ٹیکس دو گے لیکن اس میں بھی کیا ہے اب دیکھیں اسلام کا عادلانہ نظام کتنا ہی خوبصورت یہ دین ہے پھر یہ کہتے ہیں تمہارا دین کیسے سلامتی والا دین ہے ہاں سلامتی والا ہی یہ دین ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی جگڑے بھی کرتے ہیں یہ دہشت گردی بھی کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سلامتی والا دین کیسے ہے سلامتی والا دین ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم کیا جا رہا ہو اور ہم چھپ کر کے بیٹھیں یہ ہمارا دین سلامتی والا نہیں اب مظلوم کی مدد کرنا یہی سلامتی ہے یہ ہے سلامتی والا ہمارا دین ہے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے ان کو کوئی پڑھنے کی کوئی تحقیق کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ تحقیق کریں پڑھیں کچھ سمجھے بجھے اپنے ذہن کو استعمال کریں تاکہ اس طرح کے جو شیطانی وسوسے ہیں وہ ان کو تنگ نہ کریں تاکہ یہ لوگ دوسروں کو گمران نہ کریں وآخر دام اللہ تعالیٰ